لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِنَا سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيَّا النَّرَا تم چار چھے پودے بھی گھر میں لگا لو اللہ کی قسم اتنی برکت ہوگی پیسہ بھی بچے گا اور گینک سبزی آپ کو کھانے کو ملے گی اور اس ویلوگ کا اثر کتنا ہوا ہے کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نے بھی اپنے گھروں میں سبزی لگانا شروع کر دی یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈھنگا کام کرو یار تم بھی تو ابھی ٹیمارٹر نکلنا شروع ہوگی آج میرا نیت خراب ہو رہی تھی کہ ٹیمارٹر کا ویلوگ بنا ہوں لیکن وہ ایک ہی ابھی پہلا پکا ہے نا اچھا نہیں لگے گا میں نے کہا ابھی کل میں نے امرود توڑا اپنے درخت سے پہلا امرود جو تیار ہوا نا وہ میں نے توڑا پہلا تیار ہوا اس پہ کپڑا اپڑا لگا کے گاڑی کے اس پہ رکھا میں نے کہا پہلا نوالہ میں لوں گا کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں پھر بڑی تمیز سے اس کو کاٹا بڑا میٹھا بڑا مزے کا مروض تھا اپنے ہاتھ سے پودے لگایا کرو پھل کھایا کرو مزہ نہ آئے پیسے واپس اس سے منٹلی بھی انسان صحت مند ہوتا ہے خوش رہتا ہے اورگینک چیزیں اب یہ جو بھنڈی آپ بزار سے خرید ہو کتنے اسپریے ہوتے ہیں بھائی کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے آپ میں کتنے کیڑے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہر آدمی میں ہے یا نہیں کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ نے دیکھا جس کو نہ ہو سب کو ہے نا تو وہ وجہ یہ ہی ہے کہ خورا کے کیا ہو گئی ہماری برباد ہو گئی تو اتنے مزے کا سالن بنتا ہے بھنڈی کا جو آرگینک بھنڈی آپ لگاؤ بھنڈی نہیں توری بھی لگاؤ قدو بھی لگاؤ اب تو میں اور لگاؤں گا انشاءاللہ یہ جو یہ جو ہے نا تربوز تربوز اس کا جوس نکالا کرو اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ چکندر میں نے چکندر بھی لگایا گا ہے تو میں تو چکندر کھاتا نہیں لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں چکندر کا جوس نکالو اور تھوڑا سا چکندر کا جوس اور اس میں تربوز کا جوس اور نیمون نچوڑ کے ڈیلی پیا کرو انٹی ایجنگ سمجھتے ہو انٹی ایجنگ وہ چیزیں جو آپ کے بڑھاپے کو ڈیلے کرتی ہیں روک کسی کا باپ بھی نہیں سکتا بڑھاپے کو یہ کیا کر دیتی ہیں ڈیلے تو آپ یہ تربوز لگاؤ اور چکندر گھر میں لگاؤ نہیں ہوتا تو بزار سے ہی خرید لو اس کا جوس نکالو اس میں لیمون نچوڑ کے پیا کرو یہ بہترین انٹی ایجنگ میں نہیں پیتا صرف مشورے دے رہا ہوں آپ کہ آپ چند دن پیو پھر آپ اپنے چہرے کی رونق دیکھو اس میں بہت آئرن ہوتا ہے اس میں چکندر میں تربوز بھی بہت انٹی ایجنگ یعنی وہ جو بڑھاپے کو بھگانے والی چیزوں میں سے ہے تو کیونکہ وہ گودہ ہر ایک کو حضم نہیں ہوتا تو اس میں تھوڑا سا لیمونیں چھوڑو مزے کا شروط بنے گا اور بہت ہی خاندانی بنانا چاہتے ہو تو یہ جو بند گوبی ہے نا پھول گوبی پتوں والی گوبی جسے کہتے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا جوس آدھا کب نکال کے اس میں ملا دا ریلی پی لیا تو آپ دیکھو چند دنوں میں آپ کے چہرے پہ کیسی خواتین تو خاص طور پہ ان کو تو بیوٹی کے لیے ایک پورے پورے ڈبے خالی ہو گئے ڈس ٹیمپر کے کری میں لگا لگا کہ بیڑا کیا کر دیا غرق تو ان کو تو بیوٹی کے بکری کا دودھ پیئے تازہ ہو تو یہ جو بیوٹی کے چکر میں موہ پہ چیزیں لگا لگا کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو نا اس سے کمپنیوں کو فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو بھائی بکری پال لو تازہ دودھ پیا کرو بکری کا اس سے یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے چہرے پہ فریشنس آتی ہے اس سے یہ چکندر شکندر کے جوس تھوڑا پیا کرو زیادہ نہیں پیو پورا گلاس نکال کے چکندر کا جوس پی لیا نا تو جو چیزیں نہیں بھی مرنی چاہیے زیادہ ہو گئی بس کافی اب آپ بتائیں کیا پوچھنے اللہ پرچے دیئے بس آخری سوال بھائی پھر چھٹی کیا ہے کیا واش روم ٹوائلٹ میں کپڑے رکھنے سے رس میں کمی ہوتی ہے ایسی کوئی حدیث ہے نہیں بھائی اور کپڑے کہاں رکھیں آپ جب آپ نے واش روم میں کپڑے اتارے تو کیا پیٹی میں رکھنے کے لیے جائیں گے آپ ایسے آدمی کو گھر میں کوئی بھی نہیں رکھے گا ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے